بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری بسلام ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی اکامہ ختم ہے آپ خروج نہائی کی اوپر جا سکتے ہیں جانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ اکامہ ختم ہے تو آپ تو نہ تو چھوٹی جا سکتے ہیں نہ خروج نہائی آپ کا لگ سکتا ہے آپ کو کسی شورتے نے پکڑیا تو وہ گرامہ کر کے چھوڑ دے گا اور تین اکامے ایک سپائر ہوں گے یعنی کہ ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا تین سال ہو گیا اکامہ ہی رینیو نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کو شورتہ پکڑے گا تو پھر آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا اور اس میں بھی آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا آپ کو ایکزٹ کر دی جائے گا دوبارہ سعودری بھی میں انٹر نہیں ہو سکیں گے وہ بھی اس کے بھائی اوپر منحصر ہے اس شورتے کے اوپر ورنہ اس بار بھی آپ کو گرامہ کر کے چھوڑ دی جائے گا یعنی کہ اکامہ ایک سپائر ہے ہم خروج نہائی کیسے جا سکتے ہیں یعنی کہ نیو ویزا کے طور پر دوبارہ سے سعودری بھی میں آ جائیں اور حروب والے بندے جو ان کا حروب ہے بہت سے بندوں کا حروب ہے یہ میں کلیر کر دوں آپ کو اور ان حالیہ دنوں میں بہت سے بندوں کا حروب لگا ہے کفیلوں نے لگایا ہے جو کہ سکتی کی صورتے چرد رکھی ہے خاص کر سائے خاص اور سائے کمنجلی وغیرہ ان کو بولا تھا یا تو اپنے تنازل اٹھا لو یا خروج نہائی چلے ہو تو وہ بندے نے کفیلوں سے رابطہ چھوڑ دیا کفیلوں نے ان کا حروب دے دیا اکامہ ختم ہونے سے پہلے ان دو بندوں کے متعلق ہی آپ کو ڈٹیل سے بتا دوں گا حروب والوں کے متعلق بھائی ایک بہت اچھی خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے اکامہ ختم والوں کے متعلق بات کر لیں آپ کو پتہ ہی میں آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بھائی ابھی بھی کمنٹ کرتے ہیں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں یہاں پر میں سفارت کھانا چلے جائیں آپ کا اکامہ ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے جتنے بھی اکامہ ایکسپائر ہیں وہاں پر آپ جا کر آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک روج کے لیے پیپر جمع کروانا ہے اکامہ ایکسپائر ہے اچھا اس میں یہ ہے آپ نیچے جو بیٹھے ہوئے فوٹو کپی والے فوٹو سٹیٹ والے ان سے بھی ملومت لے سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کا کمپنی ریڈ ہونی چاہیے آپ کی یہاں پر آپ کو ایک پکچر میں شاید میں آپ کو ساتھ میں یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں یہ ایک تصویر یہ پیپر ایسے جمع ہوتا ہے ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے کمپنی کا نام اور نیچے لکھ دی اس ساتھ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کمپنی ریڈ ہے اور یہ بندہ خروج نہائی جانا چاہتا ہے اس کا یہ نام ہے اس کا یہ اکامہ نمبر ہے آپ کا فنگر پینڈ لے کر آپ کے سائن لے لی جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ وغیرہ آپ کا موبائل نمبر بھی ساتھ میں لکھ دی جاتا ہے مختلف شہروں کے حساب سے یہ ڈٹیل ہے یعنی جدہ کے لیسٹ لمبی ہے آپ کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے آپ مکہ وغیرہ یا طائف وغیرہ مدینہ وغیرہ یا کسی اور خرج وغیرہ یعنی ایسے شہروں سے آتے ہیں جو کہ جدہ میں لگتے ہیں یا ریاض میں لگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے دو سپارے ہیں یہ ریاض میں ایک جدہ میں پاکستانی یہ میں کلیر کر دوں آپ وہاں سے آتے ہیں تو وہاں پر بھائی ان کی لیسٹ ہوتی ہے چھوٹی وہاں سے آئے ہوئے بندوں کا ایک ماہ میں بھی میں نے خروج لگتا ہوا دیکھا ہے خروج نہائی ایک ماہ میں جی آج پیپر جمع کروا کہ 20 دن بعد خروج لگ گیا تو جدہ کے لیسٹ لمبی ہے جدہ میں ٹائم مہینے لگ جاتے ہیں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں تو یہ ہوگا یہ ایکامہ ایکسپائر ہے بشرتے کے کمپنی ریڈ ہونی چاہیے آپ خروج نہائی کے طور پر جا سکتے ہیں سفارہ سے آپ کو میں نے بتا دیا جو بھی سورٹیل وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کے ایکامے کے ایکاپی لگتی ہے اور کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ آپ سے بس کمپنی رکھتے ہیں اخمر ہے یعنی ریڈ ہے بس آپ کو شہروں کے حساب سے میں نے بتا پی دیا ہے ٹائم کتنا کی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی حروب والوں کے مطلق بات کر لیتے ہیں جو میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کی تھی میں نے اس ٹیپ ابھی میں سفارے میں گیا وہاں پر بھی ایک دو بندے ملے اور ابھی میں ایک سالون کے اوپر موجود تھا تو وہاں پر ایک بھائی بیٹھا ہوا ریڈی شیڈی ہو رہا تھا تو میں نے اس کو بولا ایسے بات وہ بولتا بھی میں نے ابھی خروج لگایا ہے میرا خروج لگایا ہے آج جا رکھا ہوں میں تو میں نے بولا مبارک ہو یارہ آپ کو پھر خروج کیسے لگیا وہ بولتا بھی میں نے کہ کل گیا ہوں آج خروج لگ گیا میں ہاں ایک دن میں خروج لگ گیا بولتا جی میں نے بولا وہ کیسے وہ بولتا بھی وہ میرا حروب تھا میں نے بولا بھی حروب بھی تھا تو کیسے ایک دن وہ بولتا بھی میں سفارے میں گیا تھا کچھ دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں تو سفارہ والوں نے مجھے اسی دن یا ایک دن یا دو دن بعد کا بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ فلان دن آپ آ جائیں یہاں پر اس ٹائم آپ وہاں پر موجود ہوں گے وہ وہاں سے سفارے والے خود سے آپ کو لے کر جائیں گے یہ آپ کو بول دیں گا سفرمیسی پہنچ جائیں اس ٹائم آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر سفارے والے پاکستانی سفارے کا بندہ موجود ہوگا آپ کے سب کے ہی کامے یا پاسپورٹ بغیرہ لے کر وہ اندر جائے گا وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹ ہو جائیں گے آپ کے فنگر پرنٹ جام پر شمیسی جیل میں ہو جائیں گے اس کے بعد وہاں پر ایک دو گھنٹے ہی لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو فارق کر دیجئے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دی جاتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس سفارہ میں واپس آتے ہیں آپ سفارے والے آپ کو بول دیتے ہیں کل آ جائیں دو دن بعد آ جائیں یہاں پر سواجیں اس دن آپ جاتے ہیں آپ کو ایک پیپر نکال کر دے دیجئے اس کے اوپر آپ کا خروج لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ دن لکھے ہوتے ہیں بارہ دن پندرہ دن دس دن ایسے ٹائم لکھا ہوتا ہر بندے کے حساب سے یعنی کہ وہ دو ماہ والا ٹائم نہیں دیتے ہیں یہ اس دوران میں یعنی کہ ان دس پندرہ دنوں کے اندر میں آپ نے خود سے اپنی ٹکڑ لے کر جانا ہے اچھا اس میں یہ ہے حروب والوں کے مطلق یہ ایک پریشانی ہے کہ آپ کا جو خروج وہاں سے لگے گا اس کے اوپر آپ دوبارہ سعودی ریبی میں انٹر نہیں ہو سکیں گے یعنی کہ وہ خروج نہائی نہیں ہوگا آپ کا فائنل ایکزٹ ہوگا آپ ورک ویزا کے طور پر سعودی ریبی میں انٹر نہیں ہو سکیں گے عمرہ حج کے لیے آ سکیں گے اور وزر ویزا کے مطلق بھی میں سن رکھا ہوں بندے آ سکتے ہیں ورک ویزا کے اوپر بھائی آپ حروب کے تھو گیا ہوئے نہیں آ سکیں گے لیکن ابھی حروب والوں کا کام بھائی پانچ سات دنوں میں ہو رکھا ہے